سیدنا زینب و سیدنا حسن الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی سید الانبیائی و المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ مبارک و سلم و صلی علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنو اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے حضرت ابو عنیس محمد برکتہ علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المحب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار محبت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ و سلم کو آواز دیتا ہے کام آسمانی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے ناظرین اکرام ایک ایسے ہی بندے کی اور انتہائی عظیم بندے کی انتہائی عظیم بزرگ کی اور اللہ کے بہتی پیارے دوست کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب میں پیوست کر دی ہے جن کی عقیدت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یعنی منادی کر کے زمین و آسمان کے اندر تمام انسان تمام مخلوقوں کی قلوب میں پیوست کر دی یعنی آج ماوراؤن نہر یعنی سنٹرل ایشیا کی انتہائی ممتاز بلند ہستی کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی مبارک ہستی کا مبارک سائع اگر میں ٹکنیکلی بات ارس کروں ناظرین تو تین صدیوں پر اپنا حسین سا تصوف کا رنگ یعنی شریعت کا رنگ جمائے ہوئے ہے جو سلسلہ نقش بند کے سرخیر ہیں جو حضرت امیل کلال رحمت اللہ علیہ کو اپنی مرشدی اور حضرت بہدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کو اپنی فرزندی عطا کرنے والے ہیں سماس کے آسمان سے طلوع ہونے والے بابا سماسی رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی حجری کی تصوف کی دنیا کے ایسے گوہر نایاب ہیں ناظرین ایسا ہیرہ ہیں جنہوں نے تصوف کے شعبے میں دین اسلام کی بے انتہا خدمت کی ہے حضرت خاجہ بابا محمد سماسی رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں ناظرین مہویت کا غلبہ رہتا تھا اور دنیاوی کاموں کے دوران بھی یاد الہی میں استغراق کی کیفیت آپ پر تاری رہتی تھی یعنی جو دم غافل سو دم کافر کی حقیقت آپ کے سامنے ایسی آیاں تھی کہ ہر دم ہر لمحہ ہر پل بس یاد الہی میں گزارہ کرتے تھے حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ گر ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے سلسلہ نقشبند کے سرطاج حضرت باہدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے نہ صرف ان کی ولایت کی بشارت دے دی تھی بلکہ سلسلہ نقشبند کے سردار و سرطاج کی تربیت بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی توجہ کا نتیجہ بنی یہی وجہ ہے ناظرین کہ سلسلہ نقشبند کا عروج بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی بشارت توجہ اور دعا کا سمرہ ہے یعنی آج پوری دنیا میں آپ جو سلسلہ نقشبند کی ناظرین اتنی حسین سی خوبصورت سی تعلیمات دیکھتے ہیں اور یوں کہیے کہ اس شجر سایہ دار کا جو حسین سا اور گھنہ سا سایہ آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں ایکچولی یہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ہے کہ جن کی تعلیمات اور جن کی توجہات کی وجہ سے آج سلسلہ نقشبند آپ کو پوری دنیا میں نظر آتا ہے ناظرین حضرت ابابا سماسی رحمت اللہ علیہ ناظرین خدای احکامات کی پابندی کا حد درجے خیال فرمایا کرتے تھے شریعت کے سختی سے عامل تھے اور زود و تقوی کے عالی مقام پر فائز تھے یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے گلستان کے لگائے ہوئے سارے پول سنٹرل ایشیا نہیں ناظرین بلکہ پوری دنیا کو شریعت و طریقت کی مہکار سے مہکار رہے ہیں فرماتے ہیں کہ درویش کو ہمیشہ اللہ کے خدای احکامات پر عمل پہرا رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پاکیزگی کی حالت میں رہنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی کا انتہائی احتمام کیا جاتا ہے حضرت شیخ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ حضرت عزیزہ رحمت اللہ علیہ کے ناظرین ممتاز طالب علم ہیں آپ علیہ کرام کے سکولر اور اسکولرز کے علیہ ہیں باطنی اور ظاہری دونوں علوم میں وہ منفرد تھے یہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی مبارک ذات کی برکات ہے ناظرین کہ اس زمانے کی ہر جماعت نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فائز کا پیالہ بھر بھر کر پیا ان کی سیکھنے کی چاہت ہر غیبی علم اور راز کو ظاہر کرنے کا سبب بنی ناظرین وہ آٹھویں صدی حجری کے باطنی اور ظاہری علوم کے آفتابوں کے لیے مینار تھے ہر طرف سے روحانی دانشمند آپ کے گلستان علم کی زیارت کرتے اور آپ کی ہدایت کے کعبے کا ثواف کیا کرتے تھے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے حافظ اور فقہ کے ایک عظیم عالم بن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے روحانی سفر میں مزید ترقی کی پھر آپ نے دینیات میں قیاس منطق اور فلسفہ اور علم الکلام نیس تاریخ کا متعلق شروع کیا یا تک کہ آپ ہر طرح کے فن اور سائنس کا چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا تھے آغاز کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعرف آپ سے کرواتے ہیں پہلی شخص ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب جاکٹر غلام محید دین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے تینوں آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید حضور آپ سے آغاز کرتے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہم سب کی بزرگ شخصیت ہیں بابا سمسی رحمت اللہ علیہ اور سلسلہ نقشبند کا مکمل تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم جنید اکمال صاحب روحانیت اور طریقت کے لیے مشہور سلاسل ہیں اور ان سلاسل میں سے ایک سلسلہ نقشبندیہ بڑا معروف و معروف ہے اور آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کی طرف روشنی بھی ڈالی یہاں پر میں یہ ارض کروں گا کہ پروردگار عالمین نے جو ہمیں عبادات کا آمال کا حکم دیا ان کی تہہ میں بات یہ ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بے شک تقویہ اب اس تقویہ کیا مرکز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اشارہ فرما کر دل کو قرار دیا کہ تقویہا ہونا اب اس دل کو اس تقویہ کا مرکز بنانے کے لیے کہ جس کی بنا پر انسان کے اندر اللہ کی تجلیات کا جلو آئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم طریقت کے ان نشانات کو مختلف انداز میں امت کو عطا فرما رہے ہیں اگر بو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے تو آپ اسے وظیفہ نہیں بتاتے بلکہ فرماتے ہیں چادر پھیلاؤ اس میں پھونگ ماری کہا لپیٹ لو بظاہر وہ دست مبارک خالی تھے لیکن کیا کچھ اتا کر دیا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے پاکیز دی کیونکہ منزلوں پر پہنچا دیا حبشی غلام جو مشکیزے لایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب اپنی چادر میں لیا تو اس کی شکل تک بدل کر رکھ دی اس کو اس بلندیو تک پہنچا دیا تو اب یہ وہ حقائق ہیں مرشد کی رہنما کی اشد ضرورت ہے اور یہ جو ہمارے رہنما ہیں روحانی طور پر ہمارے دل کی پاکیزگی کا سامان رکھنے والے ان کے لیے مولانا روم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواہد ہم نشینی با خدا گو او نشیند در حضور اولیاء کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے جلموں میں بیٹھوں تو اس کو کہو کہ وہ اللہ کے ولیوں کی خدمت میں آئے اب نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ واجہو ان لوگوں نے جو کمالات حاصل کیے وہ کیا خوب حسین منظر ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ واجہو حضور علیہ السلام کے بستر پر ارام فرما ہوں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گود میں رسول اللہ کو لے کر بیٹھے ہوں کیا کمالات ان تک پہنچے ہوں گے پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ فیض حضرت سلمان فارسی کو منتقل ہوا حضرت سلمان فارسی سے یہ فیض قاسم بن محمد کو نصیب ہوا ان سے امام جعفر صادق تک پہنچا اور ان حضراتِ قدسیہ سے ہوتے ہوتے یہ پہلے سلسلہ صدیقیہ کہلاتا تھا نقش بندیا پھر اس کو تیفوریا کہنے لگے پھر اس کو خادگانیا کہنے لگے لیکن بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کا جس طرح آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کائنات کو خاجہ بہاودین نقش بند کا ایک توفہ دیا آہا آہا یہ جو سلسلہ نقش بندیا کا آپ تعارف مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اس میں ذات کا پوری توجہ کے ساتھ خصوصی انداز میں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو انسان کا قلب بے اختیار اللہ 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 پکارنے لگ جاتا ہے اور نفی اس بات کے ذکر سے تو بندوں کو وہ اتنی بلندیوں تک لے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا یہاں حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ پھر شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ پھر حضرت شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں یہاں پر بھی آج جلوہ نمائی اس کی موجود ہے تو یہ جو سلسلہ نقش بندیا ہے جس میں ہم حضرت خاجہ محمد بن محمد بن محمد سماسی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ حضرت عزیزہ رحمت اللہ علیہ سے اس انداز میں مستفید ہوئے ان کے خدمت کی اور ہمیشہ اس سلسلے کی ایک بات جو آپ نے آنے والوں کو دی کہ دوزانو ہو کر مریدین کے درمیان بیٹھنا یہ معلوم نہ ہو کہ جناب ان کے اندر کوئی انتیاز ہے اور پھر اس انداز میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور کرنا یہ سلسلے کی ایک عام پہچان انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ اور انتہائی منکسر المزاج حضرت بابا سمانسی رحمت اللہ علیہ کی اور پھر آپ دیکھیں امیر کلال رحمت اللہ علیہ کو مطبع کہ کوزہ گری سے بادشاہ گری کی طرف لگا دیا اور پھر بادشاہ کیسا بنایا اباؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کو تو ذرا یہ بتائیے کہ اپنے شیخ طریقت حضرت علی رام اتنی المعروف حضرت عزیزہ حضرت اللہ علیہ سے جو آپ کا تعلق تھا کیا خوبصورت تعلق تھا بتائیے ذرا جی کبلاجنے صاحب ان کے جو باہمی تعلق ہے یہ دو طرح ایک تو وہ محبت ہے جو ان کے شیخ کو ان کے ساتھ دیں اور دوسری وہ محبت ہے جو انہیں اپنے خلافہ اور مریدین کے ساتھ جناب جناب جب سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ خاص چیز وہ دیوانگی اور وہ استغراک حب ہے اپنے مرشد کی جس وقت ہم وہ شجرہ نقشبندیہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہاں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں کہ واسطہ خاجہ علی کا فقر دروے شانہ دے واسطہ بابا سماسی کا دلے دیوانہ دے اے خدا بہر جناب شہر حق میرے کلال ہر سے دنیا کو میرے بتخانہ دل سے نکال یہ وہ ہستی ہیں تو حضرت خاجہ بابا سماسی رحمہ اللہ ان کا مقام ان کے شیخ کی نظر میں یہ تھا کہ جب حضرت خاجہ عزیزان رحمہ اللہ تعالی علی رحمیتنی آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے جمی خلفاء اور جمی مریدین ان سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں آج کے بعد تم سب کا پیر بابا علی سماسی یعنی سب کو ان کے حوالے کیا یہ ان کی محبت ہے ان کے ساتھ اور خصوصی طور پر اور پھر انہوں نے بھی اس محبت کو خوب نبھایا اور کمال کر دیا اس محبتوں کے جام آپ نے اپنے خلفاء کو پلائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ بھی ساری زندگی اپنے شیخ کریم کو ہمیشہ یاد رکھتے جب کسی کو بیعت کرتے جب کسی واض بیان فرماتے تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے یوں کہا حضرت سیدنا شیخ عزیزان علی رحمیتنی رحمہ اللہ آپ یوں فرمایا کرتے تھے آپ کا یہ قول تھا ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر قلال کے ہم سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میرے شیخ آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمہ اللہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کی بڑی عظیم ہستی ہیں فرمایا ان کے پاس ایک مرتبہ حضرت خیزر علیہ السلام آپ تشریف لائے تو انہوں نے وہاں پہ جو تعم تھا کھانا وہ پیش کیا جی آپ تناول فرمائیں تو حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی فرماتے ہیں حضرت خیزر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو نہیں کھانا تو عرض کی حضور یہ بلکل حلال اور طیب ہے بلکل پاک ہے تو کہا ہاں ہے تو حلال اور طیب اور سب کچھ مگر جس نوجوان نے یہ کھانا یہ آٹا گوند کا روٹی پکائی ہے اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا تو آپ اپنے ان بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنے خلافہ کی کہ پاکیزگی اور طہارت کی یہ انتہا ہونی چاہیے کہ حرام تو بڑی دور کی بات ہے یعنی پاک کو بھی طیب و طاہر و متحر کر کے سلسلہ نقشبند میں ایک اور بات کا خیال خاص رکھا جاتا ہے لیکن میں اس پر دو باتیں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک تو آپ یہ دیکھئے حضرت علی نامتنی المعروف حضرت عزیزہ رحمت اللہ علیہ ان کی سن ولادت جو ہے وہ پانچ سو اکیانوے ہجری بنتی ہے اور آپ کی بھی سن ولادت پانچ سو اکیانوے ہجری بنتی ہے کمال یہ ہے کہ سن تقریباً ایک ہی ہے میرا خیال تھوڑا سا بعد ہے ان کا تقریباً وہ چھ سو چار نہیں پانچ سو اکیانوے ہجری بہرہ لیکن آپ نے پہلے پردہ فرمایا آپ کی پیر صاحب جائے انہوں نے پہلے پردہ فرمایا اچھا دوسرا یہ کہ سلسلہ ایک تو عمر کا ظاہر زیادہ فرق نہیں تھا دوسرا جو خاص طور پر یہ کہ آپ کے سلسلے کے اندر یعنی آپ اگر غصے میں بھی ہیں تو غصے کے وقت بھی جو آپ کھانا نہ پکا اس حد تک پابندی ہے یہاں یعنی اگر خاتون خانہ غصے میں چمچ وغیرہ وہ حالاتی ہے تو اس کی تاثیر بھی کھانے میں شامل ہو جاتی ہے یعنی یہاں پہ جو سلسلہ آلیہ نقش بن دیا ہے ان میں جو بنیادی بات وہ عقل حلال ہے کھانا حلال یعنی آپ دیکھیں حضرت خاجہ باقی بللہ رحمہ اللہ تعالیہ آپ نے حضرت مجدد پاک کو جو وسیعتیں کی تو ان میں ایک وسیعت خاص یہ بھی تھی آپ نے فرمایا فیل حرام از نتیجہ لکمہ حرام است اللہ اللہ کہ فیل حرام کا صدور جب بھی آپ سے ہوگا تو وہ لکمہ حلال لکمہ حرام کی وجہ سے ہوگا اللہ اللہ اس کا اُلٹ دیکھیں اکس تو وہ یہ ہوگا کہ فیل حرام کی وجہ سے تو آپ سے جو امور صادر ہوں گے وہ ظاہر ہے غلط کام ہوں گے تو جب فیل حلال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے اچھے صدور ہوں گے آپ کی تحجت باقی ہے آپ کی نماز باقی ہے آپ کی زبان پہ درود و سلام ہے آپ کی فکر صالح ہے تو یہ اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا یہ صالح ہے اور اگر کھایا پیا یہ سارا صحیح نہیں ہوگا تو ہمارے وجود انسانی سے پھر اچھے افعال کا صدور قطن نہیں ہو سکتا اللہ اور یہی ہے یعنی سنت پہ دوام اور عظیمت کا رستہ اور ہر حال میں استقامت اور پھر عقل حلال یہ چار چیزیں بنیادی طور پہ سلسلہ علیہ نقش بندیا اچھا آپ کی عقیدت و محبت تو اپنی جگہ تھی اپنے شیخ کے ساتھ آپ کی جو شیخ تھے وہ آپ کا اعترام بڑا فرمایا کرتے تھے بڑی محبت کرتے تھے اور جب بھی جاتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے تھے اور یہ بھی آپ دیکھیں نا حضرت بابا سیماسی رحمت اللہ تعالی ان کی جو نگاہ ہے اور جو ان کی بصیرت ہے وہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا فیض ہمیں نظر آتا ہے کہ کہاں سے کمیز چلی ہے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَابُ بِقَمِيْسِ هَاذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ ابھی یہ کمیز لے جاؤ اچھا ابھی وہ کمیز وہاں پہنچی نہیں آٹھ دن سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں مجھے آج یوسف کی خوشبو آگئے ہیں اور ادھر آپ قصرِ عارفان سے جس کو اس وقت کوشکِ ہندوان کا آجاتا تھا تو آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور حضرتِ بابا سیماسی فرماتے ہیں مجھے یہاں سے ایک مردِ کامل کی خوشبو آگئے ہیں اور کئی سال پہلے آپ فرماتے ہیں یہاں سے پھر جس دن آپ حضرتِ سیدنا امیر قلار رحمہ اللہ ان کو لے کے گزرے تو فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آگیا ہے کوشکِ ہندوان یہ جو جگہ ہے تو قصرِ عارفان وہ ہستی اب جلوہ گر ہو گئی ہے خوشبو بڑھ گئی ہے جو یہاں پہ وہ ظاہر ہو جائے گی کیا خوبصورت بات ہے اسی بات کو اسی سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اچھا اب یہ جو ظاہر ہے تربیت ہو رہی ہے آپ کے شیخ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کس انداز سے کامل بنایا جا رہا ہے کہ پھر آپ کی عبادتیں آپ کا زود و تقوی اور آپ کا یادِ الہی میں مستغرق رہنا یعنی دنیا مثالیں دیتی ہے پھر بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی بتائیز رہا آپ کی عبادت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سلسلہ نقشبندیہ میں جو شجرہ پڑا جاتا ہے اس میں حضرت بابا سماسی کا تعرف اس طرح ہے رحم کر یا رب محمد جانے جان کے واسطے سید کونین شاہ مرسلہ کے واسطے عطا کر الفت را میتنی عشق سماسی کر نصیب کملی والے کے مہکت گلستان کے واسطے حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی جو عبادات ہیں اس کو تو میں بیان کروں گا لیکن میں عبادت کا فیض پہلے سنانا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ عبادت کر دیتے تھے وہاں پہ کھڑا ہو کے جو شخص عبادت کرتا تھا وہ بھی ولی اللہ بن جاتا تھا یہ آپ کی عبادت کے اس مقام اور مرتبے کا فیض ہے اللہ تعالیٰ جلل جلال ہو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بتاتا ہے جہاں میرے پیارے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ جگہ فیضیاب ہو جاتی ہیں اور فیض لٹاتی ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اس میں میں حضرت سکریہ علیہ السلام کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ بی بی مریم صلی اللہ علیہ کی جگہ پہ کھڑے ہوئے تو پتا چلا یہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے آپ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے اور نبی ہو کے مقام ولایت پہ کھڑے حضرت سیدہ بی بی مریم صلی اللہ علیہہ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی اور بتایا کہ ولیوں کا جو قرب خاص والا مقام ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور پھر جب آپ عبادت فرماتے تھے عبادت میں استغراق عبادت میں توجہ الاللہ پوری حدیث کا ایک مظہر ہوتا تھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اخلاص کیا ہے تو آپ نے فرما کہ تو عبادت ایسے کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا اور حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ زہد تقویٰ میں ورام عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ اتنے مستغرق ہو جاتے تھے کہ ساتھ والے محول کی خبر ہی نہیں لیتی تھی اور اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ وہ اپنے بندوں کی صفت و سنا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی اور جس دن آنکھیں اُلٹ دی جائیں گے جس دن دل اُلٹ دی جائیں گے یہ امن اور سکون میں ہوں گے انہیں کوئی خوف رہت نہ تو یہ ان کی عبادت کا ایک بڑا عالی میار ہے اور پھر ان کا زود و تقویٰ کیا ہے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ زود ہوتا کیا ہے زود میں تین عرف ہے زا ہا اور دا زا جو ہے یہ زینت دنیا ترک کرنا ہے ہا ہوائے نفس ختم کرنا ہے اور دا دنیا کی لذت کو ختم کرنا ہے جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہے تو معنی یہ بنتا ہے پھر زود ملتا ہے پھر یہ بنتا ہے کہ معنی یہ بنتا ہے کہ زود والا انسان وہ ہے جو اس کام کو چھوڑ دے جو اس کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور جب انسان زود و تقویٰ میں آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آجاتا ہے آپ نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو اردکی میرے آقا کریم اس کا کیا فائدہ ہوگا فرمایا تزاہید فی الدنیا و تزکیر الاخرہ دنیا میں زود پیدا ہوگا اور آخرت کی یاد آئے گی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیارے بندے زود و تقویٰ میں اتنے آگے تھے کہ جب کوئی ان کے پاس آتا ان کے ساتھ بات کرتا تو اس بات میں بھی اللہ کی طرف مستغرق ہوتے تھے کوئی شہر ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی اور مشکال صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سنانا ضروری سمجھتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالی کا پیارہ اور مقرب بندہ ہوتا ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے تو انفس الافاق میں گھر کر رہا ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے تو ذکر الہی کرتا ہے اور جب وہ کچھ سنتا ہے تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی شہر نہیں سنتا یہ ایک خاص کالٹی ہوتی ہے اللہ تعالی کے بندوں میں ان کی خاموشی ان کا بولنا ان کا چلنا ان کا بیٹھنا ہر چیز اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ مستغرق ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کے ساتھ اتنے وابستہ ہوتی ہیں کہ دنیا میں کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کا کمال اروج ہے عبادت میں کہ جب لوگوں کے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مو کارولت دل یارول کہ آپ کہیں پہ بھی ہوتے تھے تو آپ کا قلب اللہ تعالی کی یاد میں مستغرق ہو اب اس میں ایک بڑی خاص بات ہی ہے میرا خیال ہے آج کی مسلمانوں کے لئے سمجھنے کے لئے کتنا بڑا درس ہے آج ہمیں ہماری نمازوں کی فکر نہیں ہے آج ہم قرآن پاک اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی قرآن پاک کی طرف نہیں ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے باوجود جو ہے ہمارا دل جو ہے وہ کئی اور حاضر ہوتا ہے ہمارا ذہن کئی اور لگا وہ ہوتا ہے میں جنید بھائی ایک بات یہ کیسا کتنے عظیم نفس ہیں یہ کہ آپ ہی سوچئے کہ ان کا نفس ان کا وجود ان کا دل سب اللہ کی حضور میں آر وقت رہتا تھا میں اس میں ایک بات کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں شرابی ہو بندہ اور دنیا کا بڑا مجرم ہو ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے نا تو دنیا بھی سارا رابطہ ٹوٹ جاتا اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے اس کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ بندے نے آپ کے ڈر سے شراب کی بوتل پیچھے چھپا گیا اور ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف توجہ ہی تو ساری دنیا سے رابطہ منقطع ہو بات قبول ہو گئی وَا وَا سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ رضی اللہ کرام ہمارے ساتھ رہیے حضرت بابا سمسی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت ہم پیش کر رہے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نظر آنا پیش کرتے ہیں اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ آج جو سلسلہ نقشبند ما شاءاللہ پوری دنیا میں ایک شجرہ سائدار کی طرح جو نظر آتا ہے ہمیں اور جس کی مٹھاس پوری دنیا میں ظاہرہ محسوس کی جاتی ہے باودی نقشبند رحمت اللہ علیہ جو نقشبند سلسلے کے سرخیل ہیں کس انداز سے آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور کیا آپ کی تربیت کا انداز تھا کیا محبت ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں سلسلہ نقشبند کے بزرگ سرخیل حضرت عبابہ سمع سین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں اچھا ان کی عبادتوں کی بات ہو رہی تھی وقفے سے قابل ناظرین اور ان کی مہویت کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کس حد تک مہو رہتے تھے اللہ کی ذکر میں کس حد تک مہو رہتے تھے درویش تو درویش ہوتے ہیں ان کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے اچھا اب وہ بیلے وغیرہ کاٹنے کے لیے جو مطلب وہاں پہ لوگ منتخبتے ہو کرتے تھے کبھی سب ہی آپ جو ہے وہ بیلے کاٹنے کے لیے انگور کی چلے جایا کرتے تھے ہوتا ہے یہ ناظرین کہ جب آپ بیلے کاٹنے کے لیے انگور کی جاتے تھے تو مہویت کا آپ کا عالم ہی ہوتا تھا یعنی اس لمحے بھی وہ ہے نا کہ جودم غافل سودم کافر یہ بالکل اگزیکلی وہ کیفیت ہے کہ آپ اس وقت بھی اللہ ہی کی آج میں مہو رہتے تھے بیل کاٹتے کاٹتے انگوروں کی کینچی آپ کے ہاتھ سے گر جایا کرتی تھی آپ کام نہیں کر پاتے تھے آپ بس استغراک میں رہتے تھے ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر آپ کے اندر جو ہے وہ سمایا رہتا تھا عالم یہ ہوتا تھا کہ بیل کاٹنے جاتے تھے لیکن بیل تک آپ سے نہیں کٹتی تھی تو جو وجود ناظرین اس حد تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو جائے اب ذرا سوچئے ناظرین کہ اس وجود سے جب ہماری اٹیشمنٹ ہو جائے گی تو یقین مانئے ان کی نظر کرم ہمیں دنیا میں تو بنائے گی آخرت میں بھی انشاءاللہ انتاز کر دے گی میں ان سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں ربطہ ہی بابا سمیاسی رحمت اللہ علیہ کی خاص طور پر حضرت باہدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ولادت اور ان کی ولایت کی جو بشارت ہے اور پھر جو تربیت آپ نے فرمائی خاص طور پر اور تربیت کی ذمہ داری حضرت عبیر قلال رحمت اللہ علیہ کو دی اور جو خاص توجہ اور محبت تھی سیدنا حضرت خواجہ بابا سمیاسی حضرت محمد رحمت اللہ تعالیہ انہوں نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے اور ان سے متعلق ہونے والا اپنے آپ کو پروردگارِ عالمین سے اس طرح منسلک کر لے کہ اس کے قلب سے بھی اگر آواز آئے تو اللہ اللہ کی اور اس کی روح بھی اگر مستغرق ہو تو اللہ کے نام میں اللہ حافظ اب بہاودین نقشبند ان کو نقشبند کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنے مرید کے دل میں اللہ کا نقش اس طرح سے قید کر دیتے تھے بند کر دیتے تھے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتا تھا جنیس صاحب بات یہ ہے کہ ابھی یوسفی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اس دنیا کے اندر انسان کو ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو اس کو اللہ سے ملا ہے درست اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا موضوع ہے الانسان زمین کا یہ قرآن جو ہے یہ انسان کی نیابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے درست اور اگر اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم جبل رحمت پر پڑھتے ہیں تو اللہ نے جبل رحمت کو کیا مرتبہ و مقام دے دیا بے شک اگر خلیل کے قدم سے پتھر لگتا ہے تو اللہ نے اس پتھر کو کیا مرتبہ و مقام اتا کر دیا صفا اور مروہ اللہ کے ولیہ سے منصوب ہوتے ہیں تو ان کو کیا مرتبہ و مقام ملتا ہے تو حقیقت میں یہ مقدس لوگ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ نقش مند کا آگے جو سلسلہ آتا ہے اس میں خالدیہ بھی ہے حکانیہ بھی ہے سیفیہ بھی ہے مرتضائیہ بھی ہے اور یہ تمام تر جو آگے شاخے ہیں اس سلسلے کی وہ انسانوں کی خدمت کے لئے ہیں درست انسان کو اس کی انسانیت سے آگاہ کرنے کے لئے ہیں اور اس دنیا پر ان بزرگان دین کے نقش کی بنا پر ان کے وجود کی بنا پر ہی آج لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسی لئے کہا گیا کہ صحبت اختیار کرتے وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے درست تو سیدنا حضرت بہاودین نقش بند رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں ہم ارض کر چکے کہ ان کی خوشبو سونگنے والے بابا سماسی ان کی خوشبو زیادہ ہونے اور یہ بتانے کی کہ وہ آ چکے ہیں اور پھر جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ تین دن ہوئے ہیں ان کی ولادت کو اور اس کے بعد انہوں نے انہیں اپنی شگلدی میں لے کر انہیں اپنا فرزند ہونے کا اعداد یعنی حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ جب آپ جاتے تھے ان کے علاقے میں تو آپ باقاعدہ منشن فرماتے تھے کہ مجھے جو ہے اس گھر سے باقاعدہ خوشبو آتی ہے بہاودین نقش بند کے والد جو ہیں وہ اپنے فرزند کو لے کر بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے خدمت ملا ہے اب یہ ایک انداز ہے اہل ایمان کے لیے سوچنے کا کہ ہم اپنے بیٹے کو پیدا ہونے کے بعد کس راہ پر چلا رہے ہیں پھر بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے انہیں ان سے لے کر یہ اعلان کیا کہ یہ آج کے بعد میرا فرزند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی توجہ نے ہی باہودین نقش بند رحمت اللہ علیہ کہ قلب و ضمیر کو جس انداز سے آگے تیار کیا اور آپ نے آگے چل کر آپ کی تعلیمات کے مطابق جس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے پھر آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کی اس انداز سے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاہور میں آنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ یہاں پر نقش بند سلسلے کے ایک ایسے بزرگ لاہور میں موجود ہیں کہ جو بھی ان کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے ان کا دل ان کا قلب لفظ اللہ سے جاری ہو جاتا ہے اس کا قلب اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے تو آج اگر ان کے مریدین ان کے سلسلے سے وابستہ لوگ لوگوں کے اندر اس طرح اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں تو سیدنا حضرت بہاودین نقش بند رحمت اللہ علیہ تو تربیت یافتہ ہیں حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ سے اور وہ بابا علی رحم تنی سے اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا چلا جاتا ہے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی پھر خاص طور پر تم بھی فرما کے آپ کے دستے مبارک میں دیا انہوں نے تو اس انداز میں تربیت فرمائی کہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے مریدین کو کٹھا کر کے ان کو تاقید کی کہ انہیں یہ بتایا کہ تم نے شریعت اور عظیمت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا اور مریدین کو کہا کہ یہ اس بلند مرتبے پر فائد ہیں کہ ان سے اپنے آپ کے تعلق کو کبھی نہ ٹوٹنے دینا یہ لوگوں کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاتے رہیں گے تو اس طرح سے خاجہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے جس سلسلے کو دنیا کے اندر پھیلائے اچھا 18 برس میں خاجہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ شادی جب ہوئی اور نکاح کا جو دن تھا وہ ایک بڑا خاص واقعہ ہے کہ آپ کو جو مطلب بابا سمیسی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے والدے گرامی نے بھیجا تو وہ اگر واقعہ ہے میرے خیال ہے اگر وہاں سے وسیعتیں کی تو ان میں آپ نے فرمایا کہ جو ولی ہوتا ہے الولی یخرج الناس من ستت الالسطہ ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو چھے چیزوں سے نکال کر چھے میں داخل کر دیتا ہے تو پوچھا ہی وہ کون سی چھے چیزیں جن سے نکالنا ہے اور جن میں داخل کرنا ہے تو فرمایا من الشک کی الالیقین پہلا تو شک کی کیفیت سے نکال کر اسے دولت یقین بخشے دوسرا من الرعائی الالاخلاص ریاکاری سے نکالے اور دولت اخلاص عطا کرے من القبر الالتوازو اسے تکبر سے نکال کر آجزو انکساری کی طرف لے کے درست اچھے یہ بڑی زبردست بات ہے خاص طور پر ان کی سیرت میں یہ جو آجزو انکساری ہے بابا صاحب کی توازو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ درخت یہ مثال دیتے تھے جو طویل ہے اس پہ پھل نہیں ہے جس پہ پھل ہے وہ جھکا ہوا ہے اچھے پھر ایک بات کہتے تھے کہ جو درخت آپ نے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس پہ پھل چھوٹا لگتا ہے خجور ہے بیری ہے پھل چھوٹا ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کو بارگی رب العزت میں جھکا دیا زمین پہ تو تربوز ہے خربوزہ ہے پیٹھا ہے آپ دیکھیں پھل بڑا ہے جنہوں نے جھکا دیا ان کو رب نے پھل بڑا دے دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اللہ نے فرمایا اپنے بچوں کو خود اٹھاؤ یعنی اپنا پھل خود اٹھاؤ اور جنہوں نے آج جو انکساری کی رب کی بارگاہ میں تو فرمایا اب تمہیں اپنا بوجھ بھی خود نہیں اٹھانا پڑے گا اس کے لئے بھی ہم زمین کو حکم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو اٹھائے اب آپ دیکھیں کہ اچھا فرمایا جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں پتھر بھی ہونے ہی لگتے ہیں اور جو آج جو انکساری سے کبھی کسی نے تربوج کو پتھر نہیں مارا اس میں پیغام کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم ان کے بچوں کے لئے خزانے غیب سے انتظام کر دیتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حِسُ لَا يَحْتَسِبُ اور ہمارے بابا جی سیدی کرمہ والے سرکار آپ بھی سلسلہ علیہ نقشبندیہ سے آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کریم نے قرآن مجید کو با سے کیوں شروع کیا علیف سے کیوں نہیں شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ فرماتے ہیں کہ علیف میں علوب ہے وہ تکبر کی علامت ہے اور با لیٹی ہوئی ہے آجزی و انکساری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں وہ بات کر رہا تھا ایک بات یہاں پر میں کمال جو خاص بات تھی روک صاحب قطع کلام کی معذرت پھر آپ اسی بات کو ہی سے آپ آگے بنا لیجئے کہ وہ جب آپ نکاح کی رہا جب آپ کو خاص طور پر بھیجا آپ کے بابا جان نے بابا سیماسیر احمد اللہ علی کی بارگاہ میں تو وہ فرماتے ہیں کہ پوری رات باہودی نقشبند فرماتے ہیں کہ پوری رات جو ایک تضرر کی کیفیت میرے اوپر ایک انکسار کی کیفیت بلکہ خوش ہو خضور ہو پیرا اور میں اس طرح دعا کرتا تھا کہ خدایہ مجھے مصیبت کا بوجھ اٹھانے اور محبت کی محنت کا بوجھ اٹھانے کی قوت اتا فرما جب آپ صبح گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی کرامت جو آپ کی مجھ پر ظاہر ہوئی وہ یہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے مطلب بھاپ لیا تھا کہ کیا منظر نام آتا تو آپ نے فرمایا کہ رات اگر بیٹا میرے فرزن اس طرح دعا کرتے کہ خدایہ اس بندہ زعیف کو اپنے فضل و کرم سے اسی پر قائم رکھ جس میں تیری رضا ہے یہی بات ہے میں یہی بات کر کے ادھر آ رہا ہوں کہ جب کسی نے سوال کیا بابا جی یہ جو علیف ہے یہ کھڑا ہے اور بہا لیٹی ہے تو پھر جب ہم عوضباللہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو تو قرآن شروع کرنے سے پڑھتے ہیں عوضباللہ منظر شیطان تو اس میں تو علیف ہے نا تو فرمایا ہاں با قرآن کے سامنے جب جھکے جاؤ گے تو قرآن اپنے اسرار تم پہ کھول دے گا با تب ہے جب سامنے رحمان الرحیم ہے جب تمہارے ماں باپ ہیں تو آجزی ہے جب پیرو مرشد ہے تو آجزی ہے اور اگر آگے منظر شیطان رجیم ہو تو وہاں پہ تم نے پھر آگے دجالی فتنے ہو تو وہاں پہ تم نے سٹینڈ لینا ہے وہاں کھڑے ہو کے اچھا وہاں پہ جو بات کر رہے ہیں آپ نے جو وسیعت فرمائی کہ یہ نہیں کہنا اصل میں یہ بھی پیچھے حدیث پاک ہے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آیا کرتے تھے تو وہ کمزور ہو گئے سرکار نے پوچھے تمہیں اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو کیا کرتے ہو تو جب پوچھا تو حضور میں دعا کرتا ہوں جو مجھ سے سوال و جواب اور جو کوئی خطا کتا وہ تو قیامت والے دن ہونی ہے تو مجھے دنیا میں اس کا حساب لے لے تو فرمایا تیرا رب تو بڑا وسیع ظرف والا ہے تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرت حسنتم وقینا آدھا بھینا یعنی رب سے اس کا فضل مانگے اور اس کی رضا کے ساتھ قائم رہنا یہی آپ نے تربیت کی اور یہی تربیت حضرت بابا سیماسی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں ہمارے حضرت خاجہ عبدالخالی غجدوانی رحمہ اللہ آپ کی مجلس میں بھی ایک فقیر تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے جنت و دوزخ کا تو میں دوزخ کو قبول کروں گا تو پوچھا آپ دوزخ کو کیوں نہیں غلط ہے اس نے کہا حضرت میں اس لئے دوزخ کو قبول کروں گا کہ میرا نفس جنت چاہتا ہے اور میں نے نفس کی مخالفت کرنی ہے فرمایا نہیں بندے کی کیا مجال کہ بندہ اپنا اختیار کہے جس حال میں یار رکھے اسی حال میں رہنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی رضا یہی مقدم رہنی چاہیے اور رب کی رضا جنت میں ہے اس لئے ہم ادھر جائیں گے آپ دیکھیں پھر کیسے عظیم خولفہ آپ نے جو ہیں وہ بنائے حضرت خاجہ بحمد صوفی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ محمود سماسی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ علی محمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاجہ سیدنا امیر قلال رحمت اللہ علیہ جیسے شخصیات آپ نے بنایا اچھا اب اللہ تعالیٰ صاحب بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں ایک واقعہ اور بڑا لطیف شاہ ہے کہ وہ جب اسی دن میں آپ فرماتے ہیں جب ہم بات کر رہے تھے نقاہ والے نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روٹی بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے مجھے فرمایا کہ لے کے رکھ لو وہ ذرا سے واقعہ اگر ذہن میں تو ذرا بیان کیجئے کہ اس کے اندر کتنی بڑی دیکھیں کرامت تو اپنی جگہ ہے لیکن حکمت تو کتنی بڑی ہے کہ آپ کی قدموں کی برکت یہ تھی کہ آپ نے اپنے مرید کو یا چاہنے والے کو شرمندہ ہونے نہیں دیا اور بدلایا کہ روٹی جو ہے یہاں پر اس مقصد کے لئے کام آئے گی دوسرا آپ کی اشادات اور تعلیمات کے بارے میں بتائیے کہ آج ہم جو مسلمان اتنے بھٹک گئے ہیں پیرہ روی کا شکار ہو گئے ہیں اسفل اسافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق ہو گئے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے بنیادی طور پر جنید بھائی آپ کی بات سے میں بات آگے بڑھاؤں گا آپ نے بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے بھامپ لیا ہم اس کو پوری طرح کھول کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آنے والے حالات سے باخبر کر دیتا ہے اس کے لئے دلیل قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو آنے والے حالات سے پہلے سے باخبر کر دیا بلکہ ٹھیک ہے پھر جو حضرت بابا سمسی رحمت اللہ لے آپ نے عطا فرمائی روٹی تو فرمایا یہ رکھ لو کام آئے گی جب مرید کے ہاں قیام ہوا تو وہ بڑا شرمندہ تھا اور چہرے پہ بڑی خفقی کی اثرات تھے تو آپ نے فرمایا کیا ہے کہنے لگے کہ جناب پنیر ہے روٹی نہیں ہے تو نکال کے دے دی حضرت نے دے کے بیجی تھی باہدین اقشبان رحمت اللہ علیہ کو فرمایا جو روٹی ہم نے رکھوائی تھی وہ اس کام کے لئے رکھوائی تھی وہ اسی کام تھی اور آپ کے جو ارشادات ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو مریدین کو سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنا فرمایا جو کہہ دے اللہ ہمارا رضا پھر اس کے اوپر قائم ہو جائے تو اللہ اس کے لئے فرشتے اتار دیتا دوسرے نمبر پر فرمایا ظاہری اور باطنی طہارت ہونی چاہیے اس میں سینے کی طہارت کہا کہ سینے کی طہارت کا معنی یہ ہے کہ سینے کو اللہ کی رضا سے بھر دو پھر فرمایا پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے پیٹ کی پاکیزگی بیان کی فرمایا پیٹ کی پاکیزگی یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ حرام کا ایک لقمہ نہیں اندر جانا چاہیے جسم کی پاکیزگی بیان کی فرمایا جسم کی پاکیزگی ہے خواہشات نفس کو ختم کر دینا اس میں اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو اپنے پیٹ کو خواہشات نفس سے کھانے کے لئے بھر دیتا ہے جتنے لقمیں کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا اور میں اس میں دو باتیں ارض کرنا چاہوں گا جلا دو کھانے ہیں جن کا سوال نہیں ہے ایک آپ میزبان ہے تو میمان کو جتنا کھلا دے اس کا کوئی سوال نہیں ہے اور سہری اور افتاری کی کھانے کا کوئی سوال نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعیات ہے کہ قوت کے ساتھ جتنا مرضی آپ کھانا کھا سکتے ہیں زبان کی پاکیزگی کی بڑی بات کرتے ہیں حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ زبان کیسے پاکیزہ ہوگی فرمایا توبہ و استغفار سے اور اللہ کے ذکر سے آئے 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 اور حدیث شریح میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے زبان اس میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیئے ہمارے سب کے کہ جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب و دعوات ہو جاتی ہے جو زبان سے لفظ نکل جاتی ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جب رشتہ بیجے تو کوئی قبول نہیں کرتا عدالت میں گوائی دینے کے لیے جائیں تو ان کی کوئی گوائی نہیں لی جاتی لیکن جب وہ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ بات پوری فرما دے یہ ان کا ذکر اور استغفار ہے جن سے ان کی زبان پاک ہو جاتی ہے پھر فرمایا دل کی پاکیسگی ہے کہا دل کی پاکیسگی ہے کہا فرما اس کو وسوسوں سے پاک رکھو پتہ نہیں یہ ہوگا پتہ نہیں یہ ہوگا یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مومن کا کام نہیں کہ دل میں وسوسے آئے جب وسوسے آئے تو دو اس کے علاج ہے نمبر ایک لا حولہ ولا قوة الا باللہ حلالی جلعظیم پڑھے دوسرا فوری طور پر اپنے ایمان کی پختگی کا جملہ کہہ دیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا یہ اس کے دل کے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا پھر فرمایا دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر ادا کرے اور اپنے وجود سے سستی کو ختم کر دی اس کو اللہ تعالی نے بیان کیا تم اپنے جسم سے سستی ختم کر دو اور تم چاکو چوبہ دو جاؤ تو فرمایا تم ہی غالب رہوگے اگر صحیح معنی میں مسلمہ ہوگی یعنی اپنے نرم بستروں سے گرم بستروں سے میں آپ کو ایک نرم بستر کی بات بتاؤ حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات میں نے بستر بچھایا آئے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے صبح تحجد میں اٹھتے ہوئے دکت ہو رہی تھی یہ کیا تھا انہوں نے کہا میں نے دو کی وجہ چار تہہ لگا دی جب ہم دیکھتے ہیں کہ نرم بستر اٹھنے نہیں دیتا تو چھے چھے انچ کے موٹے گدوں پہ ہم سوئیں گے تو تحجد کے وقت کیسے اٹھیں گے یہ چیزیں ہمارے در سستی پیدا کر دیتی ہیں اگر ہم جوان رہنا چاہتے ہیں باہمت رہنا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں پھر وہی طریقے کاری اختیار کرنا پڑے گا جو حضور پاک نے عطا فرمایا اور سلسلہ نقشبندیہ کا یہ سارا فیض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور پاک کے ذریعے سے حضرت ابو وکر صدیق کے ذریعے سے سلمان فارسی کے ذریعے سے چلتا جا رہا ہے اور حضرت بابا سماسی پہ آ کے اس کا اجالہ ہو جاتا ہے اور وہ مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ظاہر اور بات ان کو خوبصورت کر دیتے ہیں بلکہ چیزیں اور باتیں ہیں سستی نہیں ہونی چاہتے ہیں بلکہ چیزیں آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے والد جنہوں نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تمہارے اندر تو یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ تمہیں میراج نصیب ہو اور پھر عملا انہیں ایسے درجات سے گزارا تو ہمیں یہ مقدس لوگ یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اس کی حقیقت کو جانو اور اپنے آپ کو ان عامال اور ان افعال سے مجلین کرو جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مندی کا موجب بنے تمہیں کامیابی عطا فرما ہے اور یہ سلسلہ ان پاک بعض لوگوں سے جڑے بغیر ناممکن ہے اللہ ہوگو اچھا سر ایک مرتبہ امیر تیمور کسرِ عارفہ سے گزر رہا تھا تو اس روڑ کے اوپر بچوں نے دریاں جو جھاڑیں تو مٹی اڑ رہی تھی تو کہنے والوں نے کہا کہ آپ ادھر سے نہیں دوسری طرف سے چلے جائیں تو امیر تیمور نے سر جھکا دیا کہ نہیں میں ادھر سے ہی جاؤں گا تو وہ خاک پڑی جب دنیا سے چلا گیا کسی نے خاجہ باہودی نقشبند آپ سے کہا کہ امیر تیمور یہ کام کر کے گیا ہے سر جھکا کے گیا ہے اور مٹی اس کے اوپر تو فرمایا امیر تیمور مرد لیکن با ایمان برد مرت ہو گیا لیکن ایمان بچا کے چلا ہے آج کے دور میں نسل نو کے لیے ایمان بچانا بڑا ضروری ہے اور ایمان بچے گا عدب کے ساتھ الدین کلہو عدب دین سارے کا سارا عدب کا نام ہے اپنے ماں باپ کا عدب کریں اپنے بزرگوں کا عدب کریں صوفیہ اولیاء کا عدب کریں اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ورکات عدب یہ پیش نظر رہے اور اللہ کریم کا پیش نظر بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی تو ظاہر ہے جو تربیت تو بے انتہا مطلب انسان بلی جی کے اپنا کمال ہے لیکن وہی بات ہے کہ خاص طور پر جو آپ نے قلب کی اور زبان کی پاکیزگی کی بات کی ہے سارا مسئلہ اسی کا جتو ہے اور ہے کیا فائنلی کیا میسج دینا چاہیں گے میں ایک شیر کی صورت میں میسج دینا چاہوں گا ہمارے بزرگ حاجی یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چھڑ اپنی رضا من رب دی رضا رب تیری رضا فر مننے گا اگر اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کی بات مانو پھر اللہ تمہاری باتیں مانے گا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ آپ تینوں عباب کا آپ تشریف لائے ناظرین کرام بات یہ ہے کہ حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیکم اللہ تبارک و تعالی نے اس کرم صرف فضل سے نوازا کہ آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک ایک روشن دلیل اور روشن مثال ہے ناظرین آپ بنیادی طور پر کیا فرما رہے ہیں آپ بنیادی طور پر کیا بتلا رہے ہیں آپ یہی تو بتلا رہے ہیں کہ بندے ادھر ادھر نہ بھٹک ادھر ادھر نہ جا تیرا سارا واسطہ تیرے رب کے ساتھ ہونا چاہیے تیرا سارا تعلق تیرے رب کے ساتھ ہونا چاہیے تیری ابتداء بھی تیرے رب سے ہونی چاہیے تیری انتہا بھی تیرے رب کے ذکر پر ہونی چاہیے ناظرین کرام یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اس حد تک اس درجہ اپنے قلب کے اندر بسا لیتے ہیں ناظرین اس حد تک بسا لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے اندر اس حد تک رج بس جاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی رہتی دنیا تک ہم جیسے گناہگاروں کی زبانوں پر ان کے ذکر کو بسا دیا کرتا ہے رچا دیا کرتا ہے آج ناظرین آپ دیکھئے کہ چھٹی ساتوی چھٹی ساتوی اور آٹھوی صدی حجری یعنی تین تقریباً صدیوں پر جو ہے آپ کی شخصیت محیط ہے اس کا رنگ محیط ہے لیکن یہ دیکھئے کہ رنگ کیسا محیط ہے ناظرین کہ بظاہر تو آپ تین صدیوں پر محیط نظر آتے ہیں لیکن آپ کا رنگ آج بھی جمعوا ہے اور قیامت تک روز قیامت تک جمع رہے گا سلسلہ نقشبند جہاں جہاں موجود ہے بابا سمہ سی رحمت اللہ علیہ کا فیضان موجود ہے کیوں؟ اس لیے کہ بابا سمہ سی رحمت اللہ علیہ بنیادی طور پر عشق کے اس سمندر کے انتر غوت اظل ہو چکے تھے کہ جہاں پر ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا تھا کتاب الشفاء کے جانب چلتے ہیں محبت رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوجاگر فرما دیتا ہے حضرت علی کرم ورہ و جل کریم کا قول مبارک ہے کہ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے تب تک وہ عجر و ثواب کا میچھا پھل حاصل نہیں کر سکتا روزنامہ نائنچی ٹو نیوز میں آج آپ بابا سمی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آرٹیکل ضرور پڑھئے گا ٹویٹو پہ میں ضرور فالو کیجئے فیس بوک پیچھ کو لائک کیجئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا آپ وہاں موجود ہیں یہاں موجود ہیں ملکہ نعرہ لگاتے ہیں اس دعا سمید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے لَا يُمِنُوا عَحَدُكُمْ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم